اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رائے ایز یویل ناشتے سے سردیوں میں ناشتے کے جو مزے آتے ہیں تو جی بڑا سمپل سا بریک فاس تھا ایک میں نے ہول ویٹ وافل لیا تھا ایک براؤن بریڈ کا سلائس لیا تھا ایک انڈر مزے دار سی چائے اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے شہروں میں موسم کیسے اب تو اچھی خاصی سردی ہوگی لہور میں حالانکہ بارش نہیں ہوئی لیکن سردی اب کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد بس میں نے جو تھا نا چکن کو کافی ڈیپ کٹس لگا کے تو میں نے میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا مطلب میرینیٹ کرنے کے بعد انفیکٹ رکھ دیا تھا میرینیشن کے لیے میں گھر کے ہی مسائلیں استعمال کر رہی تھی ریڈ چیلیز ایڈ کی تھی میں نے اس کے علاوہ جو ہے نمک تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور یہ جو ہے نا یہ میں نے بنایا تھا ایر فرائر میں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس چکن کو آپ لوگ نون سٹک پین میں بھی بنا سکتے ہیں یہ کافی اچھا بنتا ہے اور جیسے ابھی سردی ہے تو بچوں کو کافی زیادہ پساند آتا اور آبیسلی بڑوں کو تو سبھی پساند آجاتا ہے اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے کٹا بھنا زیرہ پاودر اور دھنیا پاودر ایڈ کر دیا تھا اور میں نے اس میں جو ہے نا ایک چیز جو ایڈ کی تھی وہ تھا پینچ آف ریڈ کلر یہ کلر اس لئے میں نے ایڈ کیا تھا کیونکہ اس سے جو ہے نا اس کا ایک بڑا بزاری سا مطلب ٹیکسچر بن جاتا جو دیکھنے میں کافی اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ جو میں نے اس میں ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کیے تھے اور میں نے ایڈ کیا تھا جنجر پاودر اور گارلک پاودر اگر جنجر اور گارلک پاودر نہیں ہے تو آپ اس میں لسن ایدرہ کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں کبھی پیسٹ ایڈ کرتی ہوں کبھی جو ہے میں پاودر ایڈ کر دیتی ہوں دونوں مطلب بس موٹ پہ ڈیپینڈ کر رہتے ہیں یہ دیکھنے یہ تھی اس کی فائنل لک اور اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں پکنک پہ پکنک پہ یہ کم خرچ بالا نشین والا معاملہ تھا کیونکہ جو ہے نا بچوں کو بس ہم لوگ سکرین ٹائم بلکل ان کی ختم کروا رہے ہیں سپیشلی موبائل تو اس لئے پھر مجھے تھا کہ ہم ان کو باہر لے جائیں اور ساتھ ہم لوگ انہیں بنا لی تھی جی گھر سے ہی چاہے ساتھ میں نے بھی آپ لوگوں کو دکھائے تھے کہ میں نے ذرا بنا لیے تھے برگرز اور میں اپنے اور اپنے ہزبنڈ کے لیے شامی کباب والے تھے شاویز شامی کباب اتشاک سے نہیں کھاتا تو اس کے لیے میں نے انڈے والے برگر بنا لیے تھے اور یہ جو ہے نا یہ ایک تیر سے ہم نے کیے تھے دو شکار پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا تھوڑا سمپل سا سامان ایک میں نے پکنک میٹ رکھ لیا تھا اس کے لیے والے جو سینڈوچیز والا باگس ہے یہ میں نے تھیلے میں رکھ لیا تھا اور اس کے بعد کیا رکھا تھا جی وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک میں نے یہ چھوٹا جو تھا ہینڈی ٹاول رکھ لیا تھا تاکہ بچوں کا موغرہ صاف ہو ہانیا کا فیڈر ہر جگہ پہ لازم ملزوم ہوتا ہے اس کے لیے والے پانی کی بوٹل کے نیچے آئے تو دیکھا گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو چکا ہے تو بس یہاں پہ ہم لوگ جو ہے گاڑی میں ٹائر میں ہوا بھر رہے تھے اور شاویز یہاں پہ بتا رہا تھا کہ ہم پکنک پہ جا رہے ہیں وہ بہت بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھا اور ہانیا بھی اور اچھا ہم لوگ ہاں پہ گئے تھے جو لوگ لہور سے وہ جانتے ہوں گے کہ لہور میں جوہر ٹاؤن کی جی ون مارکٹ ہے جس کے اپوزٹ جو ہے ایک تھوڑا سا پارک ٹائپ بنا ہوئے مطلب اچھا خاصا پارک بنا ہوئے اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ راستے میں جو یہ سارے میری گولڈ ہے نا گیندہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ سبحان اللہ اور آپ یہ دیکھیں تو بس یہ بہت خوبصورت کیونکہ لگ رہا تھا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے لیے بھی کیپچر کر لوں اور میں نے جو ہے شاویز کی کوئی ایک شرٹ بھی چینج کروانی تھی وہ تھوڑی ڈیفیکٹیو نکل آئی تھی تو بس پھر اس لیے میں چلے گی تھی مارکٹ اور ان لوگوں کو میں نے چھوڑ دیا تھا پارک میں یہ سب لوگ اور یہ میں جب واپس آئی تو دیکھیں یہ لوگ میٹ شیٹ بچھا کے تو یہاں پہ اپنی انہوں نے پکنک سٹارٹ کر دی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے جی کہ ہمیں بچوں کو اگر سکرین سے دور رکھنا ہے تو پھر اس طرح کی ایفرٹس کرنی پڑیں گی چھوٹی چھوٹی کیونکہ ان کو کوئی اکٹیوٹیز چاہیے ہوتی ہیں اور یہاں پہ مجھے اتنی حسی آئی کہ ہانیا نے میرے بیگ سے نیل پالش نکال لی اور وہاں پہ جو ہے وہ اپنے بابا کو کہنا شروع گی جی کہ مجھے جو ہے نیل پالش لگا دیں اور شاویز نے مارشاللہ اتنا انجوائے کیا وہ ہر طرف بھاگتا پھر رہا تھا اور کافی زیادہ یہ سیٹے ٹکا و لاغ ہے اور کافی زیادہ بچے اور لڑکے وہاں پہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی اور یہ دونوں بہن بھائی جو ہے کافی وہاں پہ تھکے بہت زیادہ کھیلتے رہے تو بس ماشاءاللہ ہم لوگوں نے ایک بہت ہی پروڈکٹیف سا دن گزارا اور اس کے بعد ہم گھر آئے اور گھر آکے میں نے سب سے پہلے کپڑے آئرن کرنے تھے اور اس کے بعد ابھی مجھے کھانا بھی بنانا تھا دوپہر میں تو کیونکہ ہم لوگوں نے وہاں پہ کھا لیا تھا جو ہم لوگ گھر سے ریفریشمنٹ وغیرہ لے کر گئے تھے تو شام کے لیے پھر جو ہے نا میں تھوڑا ارلی بنا رہی تھی کیونکہ پھر بعد میں تھوڑی گیس جو ہے نا وہ تھوڑی نی اچھی خاصی کام ہو جاتی ہے تو بس میں نے فٹا فٹ پیکٹ نکال کے رکھ کے گئی تھی کیمے کا تو میں نے یہ سوچا کہ میں جھٹ پٹ سے آلو کیمہ بنا لیتی ہوں اور بس یہاں پہ میں آلو کیمہ ہی بنا رہی تھی ہر کسی کے اپنی ریسپی ہوتی ہے بہت ہی میں سمپل طریقے سے ہی بناتی ہوں وہی سمپل مسائلے ڈال کے پیاز میں تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں آلو کیمہ میں اور لیسان ادرک کا پیسٹ بھی میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے ابھی سالن بن رہا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے آج جانا تھا میٹرو بھی میٹرو بھی میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاتے ہوں کیونکہ وہاں سے ہماری جو کچھ منتھلی گروسری ہے نا وہ ہونے والے تھی تو بس پھر مجھے یہی تھا کہ فٹو ہٹ کھانا شانا کھلا کے بچوں کو تو اس کے بعد ہی پھر ہم لوگ میٹرو جائیں تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کا ویکنڈ جو ہے وہ کیسا گزرا اور کیا کیا آپ لوگوں نے کام کیے ویکنڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ ویک ڈیز کی نسبت بہت بیزی گزرتا ہے کیونکہ ہزمنٹ بھی گھر پہ ہوتے ہیں بچے بھی گھر پہ ہوتے ہیں تو سارا دن ان کی فرمائشیں اور مطلب کافی زیادہ جو ہے نا اگزاوسٹنگ ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ بہت اچھا دن گزر گیا تھا تو بچوں نے خاص طور پر کیونکہ کافی انجوائے کر لیا تھا تو اس لیے بس پھر کافی سیٹسفیکشن تھی کہ موبائل بچے یوز نہیں کرنے اور آپ لوگ یقین کریں شاویز ایک منٹ موبائل نہیں چھوڑتا ہوتا تھا اور الحمدللہ اب تقریباً پندرہ دن ہو گیا اس نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اور بس یہ دیکھے جی کھانا بن کے تیار ہو گیا اور یہ ہے جی کھانے کی فائنل لک اور میں نے روٹی نہیں کھائی تھی میں نے جب مجھ سے بس تھوڑا سا سالن کھا لیا تھا کیونکہ جنا کافی فل فیل ہو رہا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے میٹرو اور ابھی رات ہو چکی تھی اور میٹرو میں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کافی زیادہ آفرز ہو کر رہا ان کی چلتی ہی رہتی ہیں تو بس ہم لوگوں نے تو کیونکہ بس اس طرح کی چیزیں نہیں لینی تھی مطلب کروک ریو کر رہا لیکن میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا شوٹ کر لے کپڑوں گارا کی بھی اس دفعہ کافی زیادہ ویرائٹی آئی ہوئی تھی اور پریٹ ویئر میں بھی اور انسٹیشٹ میں بھی لیکن میں نے میٹرو سے ہارڈلی کبھی ایک ہے دو دفعہ کپڑے لیوں گے بس مطلب مجھے نہیں ان کے کپڑے نہیں پساند ہیں اور مجھے ریٹس ان کے جو کپڑوں کے نا وہ کمپیرٹیو لی تھوڑے ہائر لگتے ہیں اس کمپیرٹو مارکٹس اور یہ الیکٹرونکس والا پارٹ جہاں سپیشلی جہاں پہ LCDs ہیں یہ بچوں دونوں کا بڑا فیوریٹ پارٹ ہے کیونکہ انہوں کو LCDs وغیرہ دیکھ کے بڑا ایک پتنی خوشی ملتی ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا ان کے الیکٹرونکس وغیرہ والا پارٹ تھا اور شاہیز یہاں پہ یہ بلا ایسی لینے کی ضد کر رہا تھا کہ ہم ایک اور ایسی لے لیں تو بس اس طرح سے بچوں کے ساتھ کرتے کراتے ہیں اور یہ جی سب کئی موسٹ فیوریٹ آگیا سنیکس والا پارٹ تو ہم نے یہاں سے کچھ چیزیں لی تھی بچوں کے لئے اور شاپنگ ہال میں شرط علیہ اس vlog میں شیئر نہیں کروں گی کسی اور vlog میں ضرور شیئر کروں گی اچھا انکم جی جو ہے نا فروٹ اینڈ ویجیٹیبل والا پارٹ یہ سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو یہاں پہ ہر وہ چیز مل جائے گی جو عام مارکٹس میں اویلیبل نہیں ہوتی اتنی زبردست مطلب ہوتی ہیں نا چیزیں کے مزا جاتا ہے اور اس کے بعد بے شک سردی تھی آئس کریم کھائے وغیر تو ہم لوگ آ نہیں سکتے تو بس یہاں پہ میں اور بچے آئس کریم انجوائے کر رہے تھے میٹرو کے بالکل اپوزیٹ جو ہے نا والز کا آس کریم پولر ہے تو ہم لوگ مسلی وہیں سہی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر مجھائی سٹوف ساف کرنا تھا کیونکہ باقی کام تو میں کر کے ہی گئی تھی تو بس یہاں پہ میں یہی کر رہی تھی میں نے کہا کہ فٹا فٹ جو ہے نا سٹوف میں آج اچھے سے کلین کر دیتی ہوں کیونکہ دن میں تو ککنگ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر موقع نہیں ملتا اور میں نے اس کے لیے دی آئی وائی کلینر بنا کے رکھا ہوئے اور اس سے بہت جلدی جو ہے یہ ساف ہوتے اور ساری گریس وغیرہ جو ہے نا بڑی آسانی سے ساف ہو جاتی ہے اور اس کو جو ہے نا اس دی آئی وائی کلینر کو آپ الیکٹرونک اپلائنسز وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بس فٹا فٹ جو ہے نا چکا چک ہو جائیں گے اور آپ کی محنت تقریبا آدھی ہو جاتی ہے اور جی بس آج کے لیے اتنا ہی ہوپفولی آپ کو پسند آیا ہوگا ولوگ پسند آیا ہو تو تھمز اپ ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب it right now اللہ حافظ